بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب ملکی منظر نامہ اب کافی حد تک واضح ہو گیا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس کے بعد چار بڑی ڈیولمنٹس ہوئی ہیں یہ ڈیولمنٹس کیا ہے اور ان کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ صرف چار بڑی ڈیولمنٹس نہیں ہیں یہ بڑی بھی ہیں پرسرار بھی ہیں اور آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور جب آپ ان کی ترتیب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جیسے ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا اس کے بعد کیسے انفولڈ ہوا میں ڈیولمنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں گا نتیجہ آپ خود اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جب آپ مطلب پہ پہنچیں گے تو پھر ایک ہوتا ہے کہ man proposes, God disposes ایک پلاننگ ہوتی ہے جو لوگ کرتے ہیں اور ایک وہ ہے جو ایکچلی ہوتا ہے تو میں یہ کتن نہیں کہہ رہا کہ ایکچلی ایسا ہی ہوگا لیکن جو پلان ہے وہ بڑا اس کا لی آؤٹ واضح ہو گیا ہے جب رات اور جمعے کی درمیانی شب جو ہم نے ویڈیو کی تھی لوگوں نے صبح دیکھی جمعے کے صبح اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جمعے والے دن بڑے بڑے فیصلے ہو جائیں گے وہ فیصلے نہ صرف یہ کہ ہو گئے ہیں وہ فیصلے اب ہمارے سامنے بھی آ گئے ہیں ان چار ڈیولمنٹس کی صورت میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے علامیہ کو میں بہت بریفلی اس کے اوپر ڈسکس کر لیں گے کیونکہ وہ سارا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگرچہ اس میں کوئی ایسا منشن نہیں ہے اور وہ اجلاس ان کیمرہ ہوتا ہے انسائیڈ کیا معاملات ہوئے سرویسز چیز وہاں پر موجود تھے ڈی جی آئی سائے موجود تھے ملکی سیاسی قیادت حکومت بسیکلی وہ موجود تھی اور اس میں اہم وزراء موجود تھے پھر وہ اس کی اندر کیا گفتگو ہوئی یہ تو اب بیٹس ان پیسز میں تو نہیں آتی تو اس کو آنے میں دو دن چار دن پانچ دن لنگ جاتا اور کبھی کبھی نہیں بھی آتی اور مرضی سے آتی ہے یہ بات ہوئی دراصل لیکن جو اس کا علامیہ سامنے آیا ہے اس علامیہ میں الیکشنز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے لیکن ایک ریفرنس ایسا موجود ہے جس میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مخاطب ہے اس میں جو خطاب کیا گیا ہے ڈریس کیا گیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو اور الیکشنز کے معاملے کو دہشتگردی جو ہے اس کی بات کی گئی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پولیسی تھی آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے جو کہ عمران خان صاحب کی جنرل ریٹائرڈ کمر جاوید باجوا کی اور لیٹرین جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی پولیسی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے باتچیت کا نقصان ہوا باتچیت نہیں ہونی چاہیے تھی آپریشن ہوگا کس قسم کا آپریشن کی طرف جائیں گے کمیٹی بنا دی جو دو اکتوں میں ہوگی اور ریپورٹ سبمیٹ کروائے گی دو تین اہم جملے اس کے اور پھر وہ میں آپ کے سامنے چار ڈیولپمنٹس رکھ دوں گا جو جیسے ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھتی ہے اجلاس ہوتا ہے اور اس کے بعد شہر اقتدار میں وہ شہر جہاں سے جہاں پر شباز شریف کی حکومت ہے وہاں پر چار بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ ڈیولپمنٹس اس کے بعد کر لیں گے نیشنل سیکیورٹی کے علامی میں جو پاکستان تحریک انصاف کا پاسنگ ریفرنس موجود ہے ظاہر دہشتگردی اور یہ سارے معاملات ہو گئے اس کے بعد انہوں نے ایک پیراگراف جو ہے وہ لکھا اور اس میں یہ کہا گیا کہ کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی معاشرے میں تقسیم اور در پردہ اہداف کی آڑ میں ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی سپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوششوں کی شدید مزمت کی اور کہا کہ اس سے قومی سلامتی متاثر ہوئی ہے یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے نمٹنا یعنی کہ لینگوئج اس میں اپنا کنسرن اور اس کا اظہار ہے یہاں چیز ہے بیرونی ہے یا اندرونی ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ کافی چیزیں انڈیا کی پکڑی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا یہاں پر یہ ساری بات آئی اور پھر انہوں نے کہا کہ ملک دشمنوں کے مضموم عظائم ناکام بنانے کے عظم کا عیادہ کرتے ہوئے کمیٹی نے کہا کہ شہدہ کے عظیم قربانیوں اور مسلسل کاوشوں سے حاصل ہونے والے امن و امان کو برکرات اکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کو یقینی بنایا جائے گا اب اس میں پیسوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے لیکن فورسز کی دستیاب بھی جو ہے اس کا ہنٹ آپ کو ملتا ہے کہ الیکشنز کے لیے فورسز دستیاب نہیں ہوں گی کیونکہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو فورسز ہیں وہ بیزی ہیں اور یہ آپریشنز وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں یہ سارا معاملہ ہے اب جیسے ہی قومی اسلام دی کی میٹی کا اجلاس ختم ہوتا ہے اس کے بعد چار پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں علامیہ نہیں آتا علامیہ آتا ہے لیٹ اور علامیہ آنے سے پہلے کچھ ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہیں نمبر ون ہمارے سامنے آتا ہے جسٹس عطر من اللہ صاحب کا نوٹ ان کا یہ فیصلہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک سو چوراسی تین کے تحت معاملہ اٹھایا گیا تھا جس کے نتیجے میں پہلے نو رکنی پھر پانچ رکنی پھر تین رکنی اور جس نے یہ فیصلہ سنایا کہ چودہ مائی کو پنجاب میں انتخابات کروانے ہیں عطر من اللہ اپنا ایک فیصلہ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چار تین سے مسترد کر دیا تھا جو کہ حتمی بینچ کا حصہ نہیں تھے جو ری کونسٹیوٹ ہونے والے بینچ کا حصہ بھی نہیں تھے انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا اب اس فیصلہ پہ میں کیونکہ تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں لیکن یہ پہلی ڈیولپمنٹ تھی جو ہمارے سامنے آئی جن کے دن اس سارے معاملے کے دوران ابھی کیونکہ علامیہ نہیں آیا تھا تو اس وقت تک آپ ہوں سمجھیں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں وہ کمیٹی کا اجلاس ان پروسس تھا پروگرس میں تھا لیکن اس دوران جب یہ ختم ہو گیا تھا تو یہ فیصلہ سب سے پہلے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اچھے جو آخری ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے میری بڑی تفصیلی کہیں سے بات بھی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ کیونکہ بڑی ڈیٹیلڈ ہے تو ہم اس کو نیکس ویڈیو میں کبر کریں گے بریف ریفرنس وہ اس میں دے دیں گے سیکنڈ ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں اب مریم اورنگزیب پاکستان کی وزیر اطلاعات ہے وزیر اطلاعات جب پریس کانفرنس کرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ حکومت کی نمہندگی کر رہی ہوتی ہے ترجمان ہے وہ ترجمان بنی ہوئی تھی اس فیصلے کے جسٹس سطر میں اللہ نے دیا انہوں نے اس کے اگراز و مقاصد اس کے فضائل اس کی برکات اس کی برکات سے حکومت کو ملنے والی توفیقات پر روشنی ڈالی کہ اب اس فیصلے کے تفیل حبیر توفیق حاصل ہوئی ہے کہ الیکشن ایسے ہو سکتا ہے زبرین گورڈ آف پاکستان کا فیصلہ اقلیتی ہے جو ترجمان بنچ کا آیا ہے انتخابات کے حوالے سے وہ سوال اٹھا دیتی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان پر وہ اٹیکس کرتی ہیں اور اس میں وہ بطور حکومتی چہرہ چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفیقہ مطالبہ کرتی ہے یہ ہوتی ہے سیکنڈ ڈیولپمنٹ اس کے بعد جو تھرڈ ڈیولپمنٹ اسی دوران ہمارے سامنے آتی ہے وہ تھرڈ ڈیولپمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے ایک ایڈوکیٹ صاحب ہے راجہ سبتین خان وہ سیکٹری کو سپریم جوڈیشل کانسل اچھا سپریم جوڈیشل کانسل وہ کانسل ہے جو ججز کے حوالے سے اگر کوئی شکایات موجود ہے کوئی فیننشل مس اپروپریشن کا معاملہ ہے کوئی رشوت کا معاملہ ہے مس کنڈرس کسی وقت اس کے ریڈریسل کے لیے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھتی ہے وہ ایک سیکٹری صاحب کو پیش دیتے ہیں ایک قسم کی احتسابی باڈی ہے ان کے ریفرنس پیش دیتے ہیں اس ریفرنس میں انہی فیصلوں کا حوالہ دیا جاتا ہے جو فیصلے ان کو شاید پہلے سے معلوم تھے جو اس کے بعد بھی ہو رہے ہیں اور ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ ریفرنس وہ فائل کر دیا جاتا ہے اب وہ ریفرنس بیسیکلی بنیادی طور پر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کا کنڈکٹ درست نہیں ہے لہٰذا ان کو نہیں ہونا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان ان کو ہٹایا جائے ان کو ریموو کیا جائے آرٹیکل دو سو نو کے تحت اب یہ جو راجہ سبتین خان صاحب ہے یہ ہیں بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹر میں نے کافی محنت کی میں نے بڑی محنت کی میں نے راجہ صاحب سے فون پہ بات کی راجہ صاحب سے میں نے سوالات کی راجہ صاحب نے مجھے کچھ وائس نوٹس بھیجے راجہ صاحب نے فون اٹھانے سے گریز کیا راجہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ جو بھی گفتگو ہوگی وہ ریٹن فارم آف کمینکیشن ہوگی یا وائس نوٹس یا وائس نوٹس کے ذریعے ہوگی براہ راست ٹیلی فون کے اوپر شاید وہ کسی اس کا شکار تھے لیکن جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور پھر میں نے ان کا پروفائل پھر میں نے ان کے کچھ کالیگز ان سے رابطہ کیا تو وہ تفصیل کے exactly character کون ہے کیا links ہیں کس سیاسی جماعت میں گزشتہ 48 سے 72 گھنٹوں میں کہاں کہاں موجود تھے محنت کام آگئی ہے کہاں کہاں موجود تھے کیا وہ انہوں نے خود لکھا ہے reference جو فائل کیا گیا ہے یا reference کسی اور میں لکھا ہے اور اس کے حوالے سے جو hints ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں وہ پہنچ گئے وہ ہم کریں گے تھوڑا سا یہ اگلی ویڈیو میں کیونکہ اس کی تفصیل ہم بھی چھوڑی ہے آ جاتے ہیں چوتھ کی development کی طرف اب آپ کو اندازہ ہے یہ سارا تین development کا منظر نامہ آپ کے سامنے ہے اور جو جو شخص اس قومی سلامتی کمیٹی کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھا وہ جب باہر نکلتا ہے تو حکومت ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ریسلنگ رنگ میں جاتے ہیں آپ کو مار پڑے نہ پڑے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو لوگ آپ کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اندر کیا ہوا ہے انہیں مار کھا دیئے مار کیا ہے یا آپ کا سینہ چھوڑا ہوتا ہے پھولا ہوتا ہے یا پھر آپ کے گال پچکے بھی ہوتے ہیں اور آپ یا سار جکا ہوگا ہے لیکن جو حکومت ہے حکومت کا confidence کل جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پیک پہ تھا حکومت جو ہے وہ بڑی confident تھی آپ علامیہ میں لکھا ہے یا نہیں لکھا یہ ایک بات تہہہ ہے کہ جو حالیہ یہ جو سارا آپ سمجھیں گے election announcement کا فیصلہ جس کو آپ اکثر کہتے ہیں کڑ ماس ہے جی کڑ ماس ہے نا گنجل یہ جو تناؤ ہے یہ جو لڑائی ہے اس میں حکومت کی سوچ اور اداروں کی سوچ ایک ہی ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان نام لے جنرلسٹ نکوی صاحب میں نے اس پریس کانفرنس کو پورا سنا ان کی باڈی لینگویج کو دیکھا ان کے ہاتھ کے اشارے دیکھے آنکھوں کے اشارے دیکھے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آج وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آئین اور قانون کی عملی تصویر وہ خود ہی ہیں خود سب کچھ انہوں نے نوز کر دی پھر کچھ ٹیلیویشن چینلز کو فون بھی گئے ہیں خبر کیا چلانی ہے کیسے چلانی ہے کہ سورٹر میں چلانی ہے نام بھی لے دیں تصویر بھی چلائیں ساتھ میں پہلی دفعہ میں نے تو زندگی میں دیکھا کہ حال بیٹھے ہوئے چیف جسٹس صاحب کا نام لے کے خبر چلانے کا اوکے کیا ہوگی چلا دیجئے جناب یہ ہوا ہے اچھا اب اس سارے معاملے میں ایک اور وزیر صاحب وزیر محصوب صاحب نکلتے ہیں وہ اکثر جیو ٹی وی پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں پروگرامز میں کو ہوسٹ ہوتے ہیں جن کو آپ کو ہوسٹ ہوتے ہیں ان کو شریک میز بانی کہتا ہوں کیونکہ وہ جس جس آپ سمجھیں کہ فریقوینسی کے ساتھ جس پریارڈیسٹی کے ساتھ وہ دستیاب ہوتے ہیں چینل کو وہ چھٹی نہیں کرتے ہیں وہ چھٹی نہیں کرتے ہیں وہ روزانہ آویلیبل ہوتے ہیں آٹ نہیں تو دس دس انی تو آٹ اور وہ وہ کہتے ہیں کہ the usual suspect absolutely تو the usual suspect ایک ہی میڈیا گروپ ہے وہاں پر وہ آویلیبل ہوتے ہیں ہمارے وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ صاحب جو وہاں پر وہ گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو میں بھی تمام ہنس موجود ہیں اور یہ جب آپ سنیں گے ان چارڈ ڈیولپمنٹس کو جوڑیں گے نتیجہ آپ اخص کر سکتے ہیں مطلب تک آپ پہنچ سکتے ہیں رانہ سنہ اللہ صاحب شہزاد اقوال کے پروگرام میں اچھا ہے بڑے کچھے آنسرز بھی دیئے بڑے آپ سمجھیں کہ ان کی منطق ان کی دلیل وہ یعنی کی ہوتا ہے نا کہ when you're so sure about commitment جب مل جائے پکے مو سے آپ نے کہنا جب commitment مل جائے تو باڈی سے اور الفاظ سے پکے مو سے جو ہے پہلا سوال کے جواب میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میٹنگ جو ہے نا وہ ان گیمرا ہوتی ہے اجلاس نیشنل سیکیوریڈی کے میٹنگ کے اوپر بات ہوئی نا کہ وہاں پہ کیا ہوا اجلاس میں الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ جو ہے وہ ان گیمرا ہوئی ہے لہٰذا اس میٹنگ کا جو اعلامی آیا ہے اس پر ہی آپ کو اور ہمیں اور سب لوگوں کو اقتفاہ کرنا پڑے گی اور وہ آیا ہے رات آٹھ بجے وہ آیا ہے اور وہ ظاہرین کے سامنے ہے آٹھ سے تھوڑا سے پہلے آیا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ دہشتگردی پر بریفنگ ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ جو دہشتگردی والا معاملہ ہے اس سے انتخابات کے عمل کے حوالے سے بہت سنجیدہ تحفظات ہیں انتخابات کے عمل کے حوالے سے بہت سنجیدہ تحفظات ہیں کیونکہ انتخابات کے لیے ایک پرامن محول بنیادی شرط ہوتا ہے یہ ان کیمرہ ڈسکس ہوا لہٰذا اس سے زیادہ بات نہیں کی جا سکتی تو وہ کہتے ہیں کہ اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے تو that is number one reply جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال اس بنچ کے فیصلے کے بعد دو چیزیں جو سب سے پہلے یقین دہانیا election commission of Pakistan کو ملنی تھی وہ ایک ملنی تھی پیسوں کی فنڈز کی اور دوسری سیکیورٹی پہلا جواب آگیا آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری رائے میں دہشتگردی کے حالات کی وجہ سے ستر فیصد آرمی اس وقت committed ہے آپریشنز میں اور پنجاب کے لیے دو لاکھ ستانوے ہزار سیکیورٹی فورسز کی availability درکار ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اتنے فورسز جو ہیں وہ دے سکیں پورا منگ election کروانا ممکن نہیں ہے period فنڈز جاری ہوں گے سوال ہوا انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا کوئی حکم ہے ہی نہیں exist ہی نہیں کرتا وہ کہتے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہی نہیں تو پھر کس فیصلے کی ہم پہلے بھی کریں یا تائید کریں یعنی کون سے فیصلے کی آپ کہنیں کہ ہم تائید کریں فیصلہ تو ہوا ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اگر کوئی شک و شبہ تھا تو آج جو جسٹس اتر من اللہ نے فیصلہ دیا ہے تو اس سے ساری بات واضح ہو چکی ہے یہ نوٹس جس پر چیف جسٹس نے بینچ بنایا وہ تو خارج ہو چکا ہے چار تین سے فیصلے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تین رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا وہ اقلیتی فیصلہ ہے اور اس پر عمل درامت نہیں ہو سکتا پھر وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی ہے تو اس پر کیا محقف تھا سیکیورٹی فورسز کا انہوں نے کہا دیکھیں دفاعی دفاعی اداروں کا یہ وقت نہیں ہے کہ اس پر وہ جو ہے وہ اپنی رائے دیں فیصلہ فیڈل گورنمنٹ نے کرنا ہے اور پارلیمنٹ نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے اس پر عمل کرنا ہے حکومت نے اور ایک چیف جسٹس کی بیجا زد ہے انہیں سپریم کورٹ کے محترم جنج صاحبان کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے آج اتر من اللہ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی اپنے الیکشن جو شیڈیول جاری کرنے کے فیصلے پر نظر سن ہی کرنی چاہیے ورنہ وہ توہین عدالت کے مرتقب ہو جائیں گے کیونکہ فیصلہ چار تین سے ہے اچھا زدہ کیا سپریم کورٹ آف فاکستان ہم نے چار تین سے الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ دیا ہے اگر یہ مان ملے ہم یہ بات مان لیتے ہیں ہمارے جو محترم وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں ہم یہ مان لیتے ہیں لیکن اس صورت میں کیا ان کا فیصلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن نہ کروائے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ شیڈیول جاری کر رہے ہیں یا آپ الیکشن کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ یہ توہین عدالت ہے آگے کہتے ہیں اب چار ججز نے خط نہیں لکھا نہ رائے دی بلکہ فیصلہ دیا ان فیصلہ میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس نے سات رکنی بینچ میں بیٹھ کے اب جب سات رکنی بینچ میں وجہ تو نہیں یاد کہ سات رکنی بینچ کون سا بنا تھا وہ صرف ان کو کونسیٹ ہوا تھا نہیں ہوا تھا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ نوٹس خارج کیا جائے گا یہاں پر بھی وہ بیسیکلی ایک جج کو خام خام اسکوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں لیکن پھر چیف جسٹس نے مینج کر کے پانچ رکنی بینچ بنا کے دو تین کا فیصلہ دیا یہ تو اتنا سنجیدہ الزام ہے کہ چیف جسٹس کو وضاحت بھی کرنی چاہیے اور انہیں اپنے منصب کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے پھر وہ جسٹس اتر میں لگا کہتے ہیں کہ وہ بھی اتنے ہی اہم ہے دیگر بھی اتنے اہم ہیں جتنے چیف جسٹس ہیں چیف جسٹس کا طرز عمل انتہائی افسوسناک ہے ہم سپریم کورٹ کے اب یعنی یہ ایسی لوجک ہے کہ سارے جج برابر ہیں میں سارے ایمینیز برابر ہیں وزیراعظم اور کابینہ برابر ہیں تو پھر اگر اکل کو آپ یہ کہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف اور لیفٹین جنرلز بھی برابر ہیں ہر ایک کا عوضہ ہر ایک کا ڈیزگنیشن ہر ایک کی اپوائنٹمنٹ ایک خاص جگہ پر خاص مقصد سے اس لیے ہوتی ہے اس کی وہ سپیشیلٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے کمانین موجود ہیں اس کے حوالے سے اس کے اختیارات موجود ہیں جو اختیار آپ کے چیف آف آرمی سٹاف کا ہوتا ہے وہ اختیار آپ کے کور کمانڈر کا نہیں ہوتا جو اختیار چیف آف جنرل سٹاف کا ہوتا ہے وہ اختیار اس سے نیچے والے کسی بندے کا نہیں ہوتا ہے اس کو حیرارکی بولتے ہیں اس حیرارکی کے ذریعے سسٹمز بنتے ہیں سسٹمز چلتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ججز ایک جتنے آپ اور وہ جس طرح روسٹر بنانا ہوتا ہے بینچ بنانے ہوتا ہے ماسٹ آف دا روسٹر ہوتا ہے آپ آئین قانون تبدیل کر لیں فیل وقت یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندی حال ہے یہ اختیار ان کا ہے تو یہاں پر یہ لوجک ان کی پندازہ لگا سکتا ہے پھر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں یا ہم تو سپریم پورٹ کے فیصلے کو تسلیم کر رہے ہیں لہٰذا ہم کوئی توہین عدالت نہیں کر رہے ہیں مظاہر علی اکبر نے کوئی کوئی ریزائن کرنا چاہیے اور پھر ان سے جب سوال ہوتا ہے کہ اتر من اللہ کے مطابق جو ان کے فیصلے میں موجود ہے جو جیو ٹی وی نے تو ریپورٹ نہیں کیا ان کی ویب سائٹ پر بھی خبر میں موجود نہیں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو موجود ہے الیکشنز کروانے میں الیکشن کمیشن اور گورنر جو ہیں وہ اس کے اوپر کر کے ڈیٹ پہ پہنچ کے وہ کریں جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ نہیں کر رہے تھے انہوں نے لٹکایا ہوا تھا معاملہ اس پہ جیسے سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا نوے روز کا وقت ہوتا ہے نوے روز کی ڈیڈ لائن گزر رہی ہے یہ انتہائی اہم معاملہ ہے آئین شک نہیں ہونے جا رہی ہے تو آپ اس سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ٹیک اپ کر لیا با اس کو بہت آسان اور سادہ کر کے بیان کر رہا تو اس میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ اجلت میں کیا گیا مطلب نوے دن میں آئین میں لکھا ہے الیکشن کروانا ہے آپ ایک مہینہ اپنی گیموں میں ضائع کر دیتے ہیں دس فروری تک دس فروری کو فیصلہ آنے کے بعد لور ہائی کورٹ کا پھر دن گزرتے جاتے ہیں اور فروری کے اینڈ میں جا کے سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرتا ہے تو کیا وہ نوے دن کی جو ڈیڈ لائن جو آئین شکنی ہو رہی ہے وہ ایک سو نوے دن کے بعد سپریم کورٹ وہ ہمیں نہیں نظر آ رہی یہی معاملہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں جو اثر میں نہیں لانے کہا کہ پھر وہاں پہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا سپریم کورٹ فیصلہ واپس لے لے ہائی کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درامت کے لیے لبے لبا بھی ہے جو ان کی لاسٹ لائن ہے نوے دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے نہیں ہو رہے جیسے بھی گزرے اب یہ دن گزر گئے یہ پتھر پہ لکیر ہے بھول جائیں تو یہ ہے جناب چار بڑی دیولپمنٹس اور ان دیولپمنٹس کو طاقت کہاں سے ملی ہے ساری اکٹھی ہوئی ہے جوڑ لیں ملا لیں ملا کے سمجھ لیں اگلی ویڈیو میں قرامت مول صاحب ایڈوگیٹ صاحب کے حوالے سے جو ہیں وہ گفتگو کریں گے ریفرنس کے حوالے سے بات کریں گے بہت شکریہ عیسیٰ نکویہ آپ کے تذریعہ کا کمر سواقف میں ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ